قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر تین ان آیات کا ذکر کیا ہے موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی گئی ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا گندم اور اناز میں کیرے پیدا کر دیئے ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح زخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے مسئیبت اور دکھ کے بعد صبر اور سکون دیا ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی سورہ بکرہ اے ایمان والو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تم فسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست حکمت رکھتا ہے اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دینی ہے سورة الاجرات اے ایمان والو مرد کسی دوسرے مرد کا مزاق نہ اڑائے ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ خواتین دوسری خواتین کا مزاق اڑائیں ممکن ہے وہ خواتین ان مزاق اڑانے والی خواتین سے بہتر ہوں الرحمان وہ آزماتہ بھی ہے اور نوازتہ بھی ہے اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے سورہ الدہہ محبت میں لاد اٹھائے جاتے ہیں یقین نہ آئے تو سورہ الدہہ کی تلاوت کر لیں سورہ رحمان کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر کبھی پڑھ کر سورہ رحمان تم دیکھ لینا سورہ القحف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون لوگ ہیں جن کی ساری زندگی جتو جہد صرف اسی زندگی کے لئے ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں سورہ رحمان جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو دل کو سکون آ جائے گا سورہ یوسف سورہ یوسف مثال ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی ہیں وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہیں سورہ ملک کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے گے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا پھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا اور ان سے پہلے کی لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے اڑنے والے پرنوں کو پر پھیلاتے اور سکیرتے انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے سورہ یوسف سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غزب سے بچاتی ہے سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے سورہ فلک حادثوں سے بچاتی ہے سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے سورہ واقعہ فکر و فاقعے سے بچاتی ہے سورہ کوسر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے سورہ مزمل زیارت نبوی کے لئے لیے